بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو دوستو آج کی میری ریسپی ہے چکن میکسکن سٹیک ویڈ وائٹ ساوس تو چلیے چل کے بناتے ہیں یہاں پہ میں نے لے لیا ہے چکن اور اس کو پیسز میں کٹ کر لیا ہے تھن سے پیسز لیا ہے میں نے اس کے اور فاک کے مدد سے میں ہول کر دوں گی تاکہ اس کے مرینیشن بہت اچھی سے ہو سکے تو یہاں پہ تمام پیسز ریڈی ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کی مرینیشن ریڈی کرتے ہیں تو ایک بول میں میں نے لے لیا ہے بلیک پیپر پیپر ایکا پاورڈر چاٹھ مسالہ اور اس میں ایڈ کریں گے لیمن چیوز سویا ساس اور نمک تو ابھی میکس کر لیں گے اور پھر تمام جو چکن کے پیسز ہم نے ریڈی کیے ہیں وہ اس میں ہم مرینیٹ کر لیں گے تو تمام پیسز کو بہت اچھے سے یہ ساری کوٹنگ کر لیں گے اور تھرٹی منٹس کا ریسٹ دیں گے اس کو تو تھرٹی منٹس گزر چکے ہیں اور اب ہم یہاں پہ لے لیں گے گریل پین اور اسے گریس کر لیا ہے ہم نے اور جو ہم نے مرینیٹڈ چکن رکھا ہوا ہے وہ اب ہم اس کو فرائے کر لیں گے تو یہاں پہ ایک پین میں میں نے نمک اور آئیل ڈال دیا ہے تو اس میں ہم بوائل کر لیں گے سپاگٹیز تو سپاگٹیز بھی ہماری ریڈی ہو چکی ہیں اور اب ہم یہ تھنڈے پانی کا شاور دیتے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے پین میں لے لیا ہے آئیل اور فرائز بھی فرائے کر لیتے ہیں تو ان فرائز کو کٹ کرنے کے بعد میں نے مک بوائل دے دیا تھا اور ان کو فریزر میں رکھا تھا تو یہ اچھے سے کولڈ ہو چکے ہیں اور اس کے بعد میں نے ان کو فرائے کر لیا ہے تو بس اسی طرح سے سارے فرائز بھی ہم اپنے تیار کر کے رکھ لیں گے اور اس کو پھر ڈیش آؤٹ کر لیں گے تو اس پین میں میں نے ابھی فرائے کیے تھے فرائز تو ویجیٹیبلز بھی فرائے کر لیتے ہیں اسی میں تھوڑا سا آئیل میں نے اس میں ڈال دیا تھا اور ویجیٹیبلز میں میرے پاس ہیں شملہ میج گاجر اور گووی تو وہ سویا ساوس آئٹ کریں گے اور چیلی ساوس آئٹ کر دیں گے بلاک پیپر پاوڈر آئٹ کریں گے پاپری کا پاوڈر آئٹ کریں گے اور سالٹ آئٹ کر لیں گے اکورڈنگ ڈو ٹیسٹ تو بس ان کو کر لیں گے اچھا سا فرائے تو ویجیٹیبلز کو ہم نے سوٹے نہیں کرنا بلکہ ایک اچھا سا فرائے دینا ہے ان کو تاکہ یہ کرنچی رہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے بوائل سپگٹیز اور اچھا سے مکس کر لیں گے تو اچھا سی مکسنگ کے بعد یہ ڈن ہو چکا ہے اور اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور ساتھ ہی رکھ لیں گے ایک پین اور اس میں ہم نے آئٹ کر دیا ہے بٹر تو بٹر کو میلٹ ہونے دیں گے یہاں بٹر ہو چکا ہے میلٹ اور اب ہم اس میں گراجویلی کریم آئٹ کریں گے تو یہ فریش کریم ہے آپ چاہیں تو پیک بھی یوز کر سکتی ہیں تو بس مکس کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اس میں ہم کریم آئٹ کرتے جائیں گے اور ایک تھکسا پیسٹ بنا لیں گے ہم یعنی سوس ہم ریڈی کر رہے ہیں تو بس اسی طرح سے ہم آئٹ کرتے جائیں گے اور وائٹ سوس ریڈی کریں گے تو یہاں پہ موجرلہ چیز آئٹ کریں گے اور اچھا سے مکس کر لیں گے تو سوس کا یہ لاسٹ سٹیپ ہے اور اب ہم اپنے پلیٹ ریڈی کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم چکن اور فرائز نکال چکے ہیں اور اب ہماری باری آ جاتی ہیں ویجٹیبلز اور سپاگٹیز کی تو اس کو بھی ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں ہمیں مائٹ سوس آئٹ کریں گے تو یہ ہمارا میکسکن چکن سٹیک ریڈی ہو چکا ہے تو فائنل لک آپ کو دکھائیں گے اس کی ماشاءاللہ سے یہاں پہ ہماری ڈش ریڈی ہو چکی ہے اور ریڈی ٹو سورف ہے تو اگر آپ کو ریسپی پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو کر لیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مہت بھولئے گا تو ملتے ہیں کسی اور ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ